دوسری جی ایک دل کو دلاسہ دینے والی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے عظیم ہیرو جو کہ یون اف دی بیس ماؤنٹینیرز that we had علی صدپارہ صاحب جن کی اس سال کی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے اپنے خواب کو پورا کرتے ہوئے وہ شہادت انہوں نے پائی کیٹو کو سر کرنے کی خواہش تھی اور اس طرح کے سردیوں کا جو مہینہ ہوتا ہے جو سب سے مشکل حالات ہوتے ہیں اس پہاڑ کو اس دنیا کی ون اف دی ہائیسٹ پیکس کو سر کرنے کے لیے اس میں ان کا خواب تھا کہ آگے بڑھیں اور اپنے اسی مشن کی ادائیگی میں انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو شہادت کے ردبے پر فائز کیا ان کی باڈی کو ریکاور کر لیا گیا ہے ایک ہنڈرین ففٹی ایٹ ڈیز کے بعد جو کہ میرا خیال میں ایک بہت بڑی نہ صرف کامیابی ہے والکہ ان کی فیملی کے لیے کلوجر کے لیے بڑی اہم ہے تو بلکل ان کے شایان شان ہمارے اس ہیرو کو اللہ تعالی کے سپورٹ کیا جائے گا رخصت کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی باڈی کو جو ملی ہے وہ کیٹو کے بوٹل نیک کے پاس تھی یعنی وہ واقعی اپنے مشن کے بہت قریب تھے اس ڈیڈیکیشن کو اس پیشن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی مثال ایک مشعل راہ ہوگی تمام ماؤنٹینیرز کے لیے اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک واپس آئیں گے تو اہم موضوعات ہیں خاص طور پر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہماری نظر سے گزری کہ اگر ہم پچھلے جو ہفتے کی شٹیاں ہیں عید کی شٹیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو انپورچنٹلی ہسپتال جانا پڑا اور اس کی وجہ کرونا نہیں تھی اوور ایٹنگ تھی تو اتنی تمام احتیاط اور پروگرامز کے باوجود بھکرہ ایب پہ لوگوں نے اوور ایٹنگ کی اور بالکل احتیاط نہیں کی اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد